موسیقی ایس پی سی آئیے نوٹ سے فرخان بلال کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ وسیم آن لین گیمز کا شوقین تھا اور بھاری رقم ہار گیا تھا نگران حکومتوں کے بعد نگران ایس اے شوز بھی تائینات کرنے کا فیصلہ رات دس پچے کے بعد نگران ایس اے شوز تائینات کیے شائیں گے بی ای جی آپریشنز علی ناصر ریزوی کہتی ہیں کہ نگران ایس اے شوز کو نائٹ پیٹرولنگ آفیسر کا نام دیا گیا ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں بڑھتے ہی پبلک ٹرانسپورٹ کی ڈیمانڈ بھی بڑھتے ہیں سپیڈو بسوں میٹرو بسوں اور اورنج لائن ٹرین میں زبردست درشت کہہریوں نے بسوں کی تعداد اور روٹس بڑھانے کا مطالبہ کر دیا میں ایک سرکاری ملازم ہوں میں صبح سے گھنڈا ڈیڑھ دے در کھڑا ہوں کافی پریشانی ہے ایک دفعہ میں اپنے بچے کو لے کر گیا تھا چلڈرن آسپیٹل تو میری پاکٹ سے پانچ ہی ہزار روپے تھا اس نے بڑے عام سے نکال لیا تھا اس لیے کہ کھڑے ہو کے جانا پڑتا تھا میری روکیسٹ یہی ہے کہ بسوں کی تعداد کو بڑھانا چاہیے اور بسوں میں سہولیات بھی ہونے چاہیے اتنی گرمی ہو جاتی ہے بسوں میں بزرگ آدمی بہت مشکل سے سفر کرتا ہے شہر میں لوکل ٹرانسپورٹس کی من مانیاں کرائیوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا موٹسائیکل رکشہ ٹرائیورز شہریوں کو لوٹنے لگے مسافر کہتے ہیں کہ زیادہ کرائیہ دے کر منزل تک پہنچنے پر مشبور ہیں رکشہ ٹرائیور بھی پریشان کہا کہ اتنی بجت نہیں جتنے خراشات ہیں نگران وسیر علام محسن نقبی کا احسن اقدام بارنی چھماعت کے طلبہ کے لیے میٹرو بسٹ اورنج ری لائن ٹرین کا سفر مفت کر دیا اورنج ری لائن ٹرین کے قرائے نہ بڑھانے کا فیصلہ شاہ علم مارکٹ میٹ ٹرانسفارمر میپ آگ لگنے کے واقعات پر تاجر پریشان آٹھ ٹرونز میٹ ٹرانسفارمر جلنے کے دو واقعات ریپورٹ شاہ علم مارکٹ کے تاجر کہتے ہیں کہ لیسکو کو متعدد دار شکایات کے باوجود شنوائی نہیں ہوتی مہنگائی کے صلاح فیاد چام کی آپچن موجود ہے 21 سپتمبر سے گورنر ہاؤس کے سامنے دھنہ دیں گے رہنمہ جماعت اسلامی احمد سلمان بلوش کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر آواز بلنگ کی جائے گی تعلیمی میدان میں لڑکیاں پھر بازی لے گئیں انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو میں 66.82 فیصد طالبات پاس ہوئیں 48.86 فیصد لڑکے کامیاب ہوئے 41.33 فیصد طلبہ فیل ہوئے کامیابی کا مشموع تناسب 58.67 فیصد رہا ٹیکہ ڈنگ مزید تیز شہر میں 63 نئے کیسز سامنے آگئے رہنمہ سال 945 مریض ریپورٹ ہو چکے مختلف اسپطالوں میں 70 مریض تیرے علاش ہیں سلحی انتظامیہ متحرک ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنرز اور اسسسنٹ کمیشنرز کے دورے لا روہ برامت ہونے پر سپریے کر آیا گیا سرگودہ میں چٹھا میڈیکل سینٹر اے علاش کے نام پر موت بانٹھنے لگا اینٹی سرجن ریسپانولا چٹھا نے غلط آپریشن کر دیا چھ سالہ بچہ موت کے مو میں چلا گیا میڈیکل سینٹر میں آئی سی یو اور پلٹ بینک کی سہولیات ہی میسر نہیں لہو رنگ نے بھانڈا پھوٹ دیا سبائی وطیرے سے ہے ڈاکٹر شاوید اکرم کا لہو رنگ کی خبر پر نوٹس رافے کی موت اور چٹھا میڈیکل سینٹر میں سہولیات یا فقدان کی ریپورٹ طلب کر لی لہو رنگ سے گفتگو میں ڈاکٹر شاوید اکرم نے کہا کہ سینٹر کو سیل کر دیا کیا ہے غفلت برتنے پر کسی کو معافی نہیں ملے گی موسیقی پنچاب میں محفوظ ماں ایمبولنس سرویس کا آغاز نیچنر سپورٹس کمپلیکس میں ایمبولنسز دینے کی تقریب مقران وزیراعلم حسین اکوی کی خصوصی شرکت میک میں پرائمری اور سیکنٹری ہیلتھ کیئر کو دو سو چودہ ایمبولنسز پرہم کی گئے موسیقی آئی ایمبولیو فور نے ٹی ایس ریلوے ہنیف گل کے احکامات ہوا میں اڑا دیئے وائرلیس کالونی میں سیل شدہ دکانیں کھولتی گئیں لوہرنگ پر خبر نشر ہونے کے بعد دکانیں سیل کی گئیں تھی موسیقی موسیقی ایل ڈی اے کے قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن جوہر ٹاؤن میں اکامل سے زائد پلوٹ واگزار کرا لی ہے جی او آر اور جی ای ٹو بلوک میں قبضہ مافیا نے سرکاری پلوٹوں پر بھینس سے باندھ رکھی تھی قبضہ مافیا لوگوں سے جگہ کا قرائے بھی وصول کر رہا تھا سانیہ نو مائی کیس میں اہم پیش رفت اسلام اقبال اور زبین نیازی سمیت سولہ ملزمان کے خلاف اشتہاری کی کاروائی شروع انصداد دہشتگردی عدالت کی جج ابرگل نے پولیس کی درخواست پر سمات کی سانیہ نو مائی کے ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کمیشن وصیر علیہ پنجاب کا لاہور کے تمام چالان تین روز میں پیش کرنے کا حکم موسیقی کی ذریعہ سدارت آلہ سطح کا اجلاس ملزمان کا جیل میں روزانہ ٹرائل یقینی بنانے کا فیصلہ جڑا مالا واقعے سے متعلق امور پر پیش رفت تب ہی جائزہ لیا گیا اوکلا کی جمہور اور دستور بچاؤ تحریک کا آج سے آخر سابق سیکرٹی سپریم کورٹ بار آفتاب باجوا کہتے ہیں کہ اوکلا ہی آئین کے تحفظ کے لیے باہر نکل رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں اور عوام کو تحریک میں شامل کریں گے نواز شریف کا وطن بابسی پر پرتپاک استقبال کیا چاہے گا سینئر رہنمہ رانہ سناؤلہ کا اعلان کہا کہ سابق وزیراعظم پارٹی کو منظم کر کے انتخابی مہم کے قیادت کریں گے نو مائی واقعات میں ملوث افراد کو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا کوئی معاملہ ایسا ہوتا نہیں تھا کہ جس کے اوپر جو ہے وہ ان کے ساتھ مشابرت نہ ہو اور بڑا ایکسپیرنس تھا ان کا پوری زندگی ان کی جو ہے وہ لارن آرڈر میں گزری تو پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ بہت بڑا نقصہ کہ ایکیس اکتوبر کو انشاءاللہ وطالہ میاں نواز شریف صاحب واپس پاکستان تشریف لارہے ہیں شیف آرگنازر نون لیک مریم نواز سے اسٹیلیا کے ہائی کمیشنر کی ملاقات دو طرف دلچسپی کے امور پر تبادلائے خیال مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان مصفت تعمیری اور قریبی دوستان تعلقات پوش آئین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب کا سیاسی محاذ سنبھال لیا آصیف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری اور فریال تالپور چار روزہ طور پر لہر پہنچ گئے سابق صدر آصیف علی زرداری کے زیر سدارت آج بڑی بیٹھک ہوگی پنجاب میں مصبوط امیتواروں سے ملاقاتیں بھی شیٹو انتخابی شیڈول جاری کرنا الیکشن کمیشن کا منڈیٹ ہے سیگری اطلاعات آئی پی پی فردوسہ شکوان کا نگران وزارت خانون کے علامیے پر رتی عمل کہا کہ آئی پی پی ایک دن انتخابات کرانے کی تجویز کا خیر مجتم کرتی ہے آئی پی پی کی الیکشن کمیشن میں ریجسٹرٹ ہونے کے لیے تمام رکاوٹیں دور ذراعے کے مطابق استقام پاکستان پارٹی اور استقام پاکستان تحریک کے درمیان مذاکرات کامیاب انتخابی نشان شاہین کے لیے بھی معاملات تیپ آگئے عدلیہ میں بڑے پیمانے پر تقرر اور تبادلے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ نے ایک سو چالیس ایڈیشنل سیشن ججز کے تبادلے کر دی ہے ایڈیشنل سیشن ججز اسمان علی آوان ایڈیشنل ریجسٹرار ایگزیمنیشن لاہور ہائی کوٹ تائناک سید علی عباس ایڈیشنل ریجسٹرار پلاننگ ڈیویلپنٹ اینڈ آئی ٹی ڈیریکٹوریٹ آف ڈسٹرکٹ جوڈشٹری مقرر نوٹیفکیشن جاری محکمے پولیس کے گیارویں ایڈوانس کلاس کورس کے نتائش کا اعلان کورس میں ایک سو سات انسپیکٹرز کامیاب ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی کے اہل ہوں گے نگران بطیر علاقہ پنچاب بھر کے دھیٹرز فوری کھولنے کا حکم سید محسن رسول نکوی کی زیادہ صدارت ایشلاس پر بڑا فیصلہ پسیر اطلاعات و ثقافت آمیر میر نے ڈراما ایکٹ میں مجویزہ ترامیم پر بریفنگ دی پسیر اعلیٰ کی ایشیک انڈ بیلنس پر قرار رکھنے کی ہدایت کمیشنر لاہور کا وحدت روڈ اقبال ٹاؤن کے مختلف سکولوں کا دورہ کلاس روم، سائیٹی اور سائنس لیپس کا معاینہ کیا ایڈمن آفیس میں صفائی اور تحسین و آہرائش کا چائزہ بھی لیا طلبہ سے سوالات کیے اور حوصلہ افسائی کی حضرت بابا بلے شاہ کے مزار کی تحسین و آہرائش کا خصوصی ڈیسائن تیار چون کروڑ پچاس لاکھ روپے کی لانگت سے اپگریڈیشن ہوگی ریسرچ سینٹر، لائبریری، سینما ہال، سیمینارز ہال اور ایمپی تھیٹر بنے گا سماہ ہال، لنگر خانہ، کار پارکنگ اور ایڈمن بلوگ بھی تعمیر ہوں گے موٹر وے پولیس کا جی سی یونیورسٹی میں روڈ سیفٹی ویمن ایمپاورمنٹ پر سیمینار روڈ سیفٹی کے بارے میں ویڈیوز دکھائی گئیں ڈی ای جی سلیمان سلطان نے کہا کہ سفر کرتے وقت احتیاطی تدابیر اختیار کریں بابر آزم ونڈے بیٹرز میں بھی پہلے نمبر پر آئی سی سی نے ونڈے پلیئرز رینکنگ جاری کر دی امام الحق ایک درجہ تنظلی کے بعد چوتھے نمبر پر آ گئے